اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام آیت نمبر پانچ میں ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب وہ میں نے جیسا کہ کل عرض کیا تھا کہ مسلمان جب بنی نظیر کے قلوں کی طرف آئے تو انہوں نے راستے میں جو درخت تھے کجور کے ان کے وہ کاٹتے ہو گئے آئے تاکہ وہ لڑائی کا میدان جو ہے وہ صاف ہو سکے اس کے لئے پھر سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما قطعتم ملینت او ترکتموہا قائمتا علی اصولها فبی اذن اللہ وليخزی الفاسقین کہ وہ کی جو تم نے نرم اور سوفٹ قسم کی کھجوریں یا کھجوروں کے درخت کاٹی ہیں کچھ ایسی کھجوریں ہوتیں کہ جو کھجوریں جن کے درخت اونچے نہیں ہوتے اور وہ نیچے ان کی شاخیں پھیلتی رہتی ہیں اور وہ نیچے ہی رہتے ہیں زیادہ اونچی لمبی جو ہے وہ لمبائی کے اندر ہائٹ میں اوپر نہیں جاتے ہیں اور وہ کھجوریں بھی بہت ہی زیادہ سوفٹ ہوتی ہیں اور مشہور ہے کہ اجوہ کھجور کا درخت بھی ایسا ہی ہوتا ہے وہ جو تم نے وہ نرم کھجوروں کے درخت کاٹے ہیں او ترکتموہا قائمتا علا اصولہا یا تم نے ان درختوں کو چھوڑ دیا ہے کھڑے ہوئے اپنی بنیادوں کے اوپر یہ تو یہ ہے کہ نیچے سے کاٹے ہیں اور ایک یہ ہے کہ اس کے تنوں کو آدھا جو ہے وہ کاٹ دیا اور آدھا تنہ جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے ایسے کاٹے ہیں یعنی نیچے بنیادوں سے وہ کھڑے ہیں یا تنوں پر سے کہ کچھ تنہ ان کا قائمتاً کھڑا رہنے دیا ہے ان کی جڑوں کے اوپر علا اصول ہے اس طریقے سے کچھ درختوں کو چھوڑ دیا ہے یا ان کو کاٹ دیا ہے وہ سب کچھ کیا ہے فبئذن اللہ پھر اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں بلیم یہی ہوگا کہ مسلمانوں نے ایسی حرکت کیوں کی یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کیوں کرایا اس کی مسئلت اللہ سبحانہ وتعالی بہتر جانتے ہیں اور یہ اذنِ الٰہی کے ساتھ تھا کوئی شئے بھی اذنِ الٰہی کے بغیر نہیں ہوتی ہے یہ اذنِ الٰہی تھا اللہ سبحانہ وتعالی کا پرمیشن تھا جس پرمیشن کے ساتھ یہ ہوا ہے اور دوسری بات یہ ہے کے والے یخذی الفاسقین اور فاسقین کو رسوا کرنے کے لیے تھا یہ اس کے ریزن دو تھے ایک تو اس کی مسئلت اذنِ الٰہی ہے میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ احکامِ الٰہیہ میں اگر مسئلت دیکھنا ہو تو اس مسئلت میں سب سے بڑی مسئلت اذنِ الٰہی ہے تو یہاں بھی اللہ سبحانہ وتعالی یہی ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس کی مسئلت اس کا سبب اس کا ریزن کہ وہ جو درخت کاٹے گئے تھے ایک اذنِ الٰہی تھا اور دوسری بات دشمن کو رسوا کرنے کے لیے اس لیے کہ دشمن وہ جو آج بھی دولت کے پیچھے سب کچھ قربان کر دیتا ہے مال و دولت جس کا سب سے بڑا خدا ہے اس دشمن کی بات کر رہے ہیں اس یہودی کی بات کر رہے ہیں کہ یہودی کا جب نقصان ہوگا تو دو مسئلتیں تھی ایک تو یہ کہ وہ نقصان دیکھ کر باہر نکلے گا اور جنگ کرے گا اندر قلعے کے اندر میسور رہ کر وہ نہیں رہے گا اس لیے کہ اس کا نقصان ہو رہا ہوگا وہ نقصان برداشت نہیں کرے گا اس لیے وہ گھر سے باہر نکلے گا اور باہر نکل کر جنگ کرنے کے لیے ہتھیار جو ہے وہ ساؤت لے گا تو ایسا بھی نہیں ہو سکا اور دوسری بات یہ تھی کہ دشمن کو رسوا کیا جائے کہ آج ان کی جو دولت تھی اور اس کا جو زخیرہ تھا وہ کھجوریں تھی ان کو کٹا جا رہا ہے اور ان دشمنوں کو ان یہودیوں کو اس بات کے اوپر قطن طاقت نہیں کہ وہ مسلمانوں کو روک سکے یہ بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے ذمہ لے لیا کہ یہ کھجوریں کٹنا بھی میری ایزن سے تھا کوئی اور وجہ نہیں تھی اور پھر اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں چونکہ وہ جو زمین چھوڑ کر گئے تھے وہ جو اس وقت باغات چھوڑ کر گئے تھے یہودی اس کے بارے میں جیسا کہ پہلے سے کفار قریش کا ایک طریقہ ہوتا تھا کہ جنگ سے جو چیزیں حاصل ہوتی تھی وہ مالدار لوگ جو ہیں وہ اپنے اندر تقسیم کر لیا کرتے تھے یہاں بھی اسی طریقے سے اسی فطرت کے مطابق مسلمانوں کے جو بڑے بڑے لوگ تھے جو اس روایت کے عادی تھے وہ آئے اور آ کر انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ آپ اس میں سے جو کچھ بھی حاصل ہوگا ہے اس کا چوتھا حصہ آپ رکھ لیں اور باقی ہمیں دے دیں تاکہ ہم آپس میں تقسیم کر لیں تو اب اس کے بارے میں وہ جو تقسیم ہے اس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے وضاحت کی اور دو آیتوں کے اندر وضاحت ہوئی اب ظاہر ہے کہ اس میں تھوڑا ٹائم لگے گا لیکن چونکہ ایک پیچ میں کچھ وقت ضائع ہوا ہے اس لیے میں اس ٹائم کی اندر جو ہے وہ میں ان دونوں کی وضاحت مختصرا آیتوں کی کرنا چاہوں گا اور اس کو ختم کرنے سے پہلے میں یہ پروگرام ختم نہیں کر سکتا ہوں ایک آیت جو آیت نمبر سکس ہے اس کے اندر ارشاد رب العزت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ جو چاہ رہے تھے کہ ہمیں تقسیم کر دیا جائے ہمیں دے دیا جائے ہمارے اختیار میں دے دیا جائے وَمَا أَفَى اللَّهُ أَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ اَفَى فَي فَي کے معنی ہوتے ہیں کہ جو چیز پلٹا دی جائے یا پلٹا ہے اور یہی مالِ فَي اور انفال جو اہلِ بیت کے اتحار علیہ السلام کے حقوق اور خمز کے بارے میں وضاعت ہوئی ہے اس میں ان لفظوں کو یوز کیا گیا ہے اور کتنا یعنی لطیف نقطہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ جو لوٹا دیا جائے جیسا کہ میں نے ارز کیا تھا کہ زمین ساری کی ساری ملکیت ہے کس کی وہ جو اللہ سبحانہ وتعالی کا سب سے بڑا ولی ہے اور کامل ولی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملکیت ہے وہ اب اس کے بعد اس ملکیت کے اندر یہودیوں نے قبضہ کیا ہوگا ہے عیسائیوں نے قبضہ کیا ہوگا ہے مشرقین نے قبضہ کیا ہوگا ہے منافقین نے قبضہ کیا ہوگا ہے وہ سارے کے سارے قبضے اپنی جگہ پر لیکن اختیار صرف مومن کو ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے نمائندوں کی جو ملکیت ہے اس کے اوپر تصرف کر سکتے ہیں اس کے علاوہ دوسرا کوئی بھی نہیں کر سکتا ہے وہ مال کہ جو یہودیوں سے وہاں سے جو نکلے تھے وہ جب واپس ملا تو اس کے اندر یہ نہیں کہا گیا کہ یہ غنیمت کا مال ہے غنیمت کا مال جو ہے اس کا ٹرانسلیشن کرنا درست نہیں ہے بلکہ یہ ہے کہ وہ جو پلٹ دیا گیا جو پلٹ پلٹ کے آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کے اصل حقیقی طور پر مالک خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے لیکن وما افا اللہ علیہ وآلہ رسولہی جو اللہ سبحانہ تعالی نے لوٹا دیا اس کے رضول کے اوپر یہ اللہ نے لوٹایا اس کے رسول پر منہوں سے یہودیوں سے لے کر جو اللہ نے اس کے رسول کی طرف پلٹا دیا جنگ سے حاصل نہیں ہوا یہ اللہ سبحانہ تعالی نے پلٹایا اور یہودیوں سے لے کر پلٹایا ما افا اللہ علیہ رسولہی منہم وہ کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پلٹایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان یہودیوں سے لے کر وہ جو پلٹایا ہے فما اوجفتم علیہ من خیل تم نے اس کے لئے گھوڑے نہیں دوڑائے ہیں ان مسلمانوں کے سنادید اور سرداروں کے اوپر جو یہ سمجھتے تھے کہ اسلام سے پہلے کی روایت کو باقی رکھا جائے گا اس روایت کو باقی رکھنے کے درپے جو تھے ان کو سنایا جا رہا ہے کہ اگر تم نے گھوڑے دوڑائے ہوتے اور جنگ کی ہوتی اور حاصل کیا ہوتا تو اور بات تھی یہ تم نے گھوڑے نہیں دوڑائے یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پلٹایا ہے یہ مال یہ جو یہودیوں کا بنی نظیر بنی قینقا اور بنی قریضہ جو ہے ان کا جو ان قبائل کا مدینے کے آس پاس یعنی جتنی آبادی تھی اور جتنا وہ زمین تھی وہ یہودیوں کی تھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پلٹائی اس طریقے سے کہ یہودیوں کے دلوں کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایسا روب ڈالا اور خوف ڈالا کہ وہ وہ علاقہ چھوڑ کر چلے گئے وَمَا أَفَا أَلَّهُ أَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ اور وہ کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پلٹایا اپنے رسول پر ان یہودیوں سے فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ اَوْجَفْ کے معنی ہوتے ہیں دوڑانا بہت تیزی کے ساتھ دوڑانا تم نے اس کے اوپر نہیں دوڑائے گھوڑے اپنے وَلَا رِكَابٍ اور نہ اونٹ دوڑائے ہیں نہ اونٹ دوڑے ہیں نہ گھوڑے دوڑے ہیں جو جنگ کے اندر دوڑتے ہیں جس طریقے سے وَلَا كِنَّ اللَّهَ لیکن یاد رکو اللہ سبحانہ وتعالی يُسَلِّتُ رُسُلَهُ سبحانہ وتعالی اپنے رسولوں کو مسلط کر دیتے ہیں اپنے رسولوں کو طاقت دے دیتے ہیں اثر میں رسولوں کو شان دے دیتے ہیں اور قدرت دے دیتے ہیں وَلَا كِنَّ اللَّهَ لیکن اللہ سبحانہ وتعالی يُسَلِّتُ رُسُلَهُ اپنے رسولوں کو مسلط کر دیتے ہیں عَلَا مَنْ يَشَا جس پر بھی سبحانہ وتعالی چاہیں جس پر بھی سبحانہ وتعالی چاہیں گے اس پر جہاں وہ مسلط کر دیں گے اپنے رسولوں کو واللہ علیہ کل شئی قدیر اور اللہ ہر شئی پر قادر ہے یہ اللہ کی قدرت ہے اللہ کی قدرت سے اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے رسول کو ان یہودیوں کے اوپر مسلط کیا ہے تمہاری جنگ و جدال سے نہیں یہ جو مدینہ کلیر ہوا ہے مدینہ کے آس پاس جو یہودی نکلے ہیں تو وہ سارے کا سارا خود اللہ سبحانہ وتعالی کی ذاتی مدد تھی ڈائریکٹ مدد تھی ڈائریکٹ ہیلپ تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس ڈائریکٹ ہیلپ کے ذریعے سے اور مدد کے ذریعے سے ان یہودیوں کو وہاں سے نکلنا پڑا اور وہاں سے جب نکلنا پڑا تو جو اب باقی وہ زمین ہے اور اس کے اوپر باغات ہیں وہ باغات اور وہ زمین وہ اس سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے اس لیے کہ خود اللہ نے رسول کو یہ جگہ واپس دلوائی ہے رسول کی جاگیر تھی اور اس رسول کی جاگیر کو اس طریقے سے کہ رسول وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی وہ حبیب ہیں کہ جو اللہ سبحانہ وتعالی کی ملکیت ہے جو شئے میں جو شئے اللہ کی ملکیت ہے وہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملکیت ہے واللہ علیہ وآلہ کل شہن قدیر اور پھر یہ اسی آیت کی تفصیل ہے وضاحت ہے کہ ما عفا اللہ علیہ رسولہی من اہل القرآن وہ کہ جو اللہ سبحانہ وتعالی نے پلٹایا ہے اپنے رسول پر ان اور ابس کے بعد یہ کومن ہے پہلے صرف وہ بنی نظیر کے بارے میں بات ہے وہ جو مدینہ کے آس پاس کے لوگ تھے جو یہودی چھوڑ کر چلے گئے تھے ان کے بارے میں بات ہے اور یہاں پر جہاں وہ ابھی اس کے بعد کہیں سے بھی اہل قرآن آبادیاں عام آبادیوں کو قرآن مجید کی زبان میں اہل القرآن کہا جاتا ہے کہ جو اہل القرآن ان آبادیوں والے لوگ ان سے وہ تو تھا کہ من ہم ان یہود سے بنی نظیر سے بنی قینقہ سے بنی قرآن سے ان سے جو اللہ نے لے کر دیا یہاں پر یہ ہے کہ اہل القرآن سے جو لے کر دیا جو اور آس پاس کی اور دوسری آبادیوں سے جو اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے رسول پر پلٹایا ہے وہ بھی وہی کہ ان کا تسلق جائز نہیں تھا اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 و یا وہ بھی جس طریقے سے بھی کہ وہ آبادیوں والے شکست کھا گئے ان آبادیوں والوں نے کمپرومائز کر لیا ان آبادیوں والوں نے اسلام کو قبول کر لیا تو وہ اسلام کے اس کے اندر دائرے کے اندر آ گئے لیکن اس کے علاوہ اس سے ان آبادیوں والوں سے بھی جو اللہ سبحانہ وتعالی نے رسول اکرم کا پلٹایا وہ کیا ہے فللہ ہے وہ جو بھی ہے وہ جائداد ہے وہ جاگیر ہے وہ باغات ہے وہ سونا ہے وہ چاندی ہے جو کچھ بھی ہے وہ سب کیا ہے فللہ ہے پہلے تو اللہ کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی اپنا حصہ بھی رکھتے ہیں یا اللہ آپ کو نہیں چاہیئے تھا کہ آپ اپنا حصہ بھی رکھیں نہیں اللہ سبحانہ وتعالی تاکہ دوسرے کسی کو جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے ایسا سے کم تری نہ ہو اس ایسا سے کم تری سے نکالنے کے لیے سبحانہ وتعالی نے اپنا حصہ بھی اس کے اندر نالا اور کہا کہ وہ حصہ وہ جو جو بھی نبی اکرم کو واپس پلٹایا گیا ہے فللہ ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی کا حصہ ہے ولی الرسول اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حصہ ہے اور تیسرے نمبر پر ولی زل قربہ ہے زل قربہ کا حصہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زل قربہ اہلِ بیعتِ اتحار علیہ السلام کا حصہ ہے یہ پہلے تین حصہ ہیں اس کے اندر بھی اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے زل قربہ کے لیے والیتامہ اور یتیموں کے لیے والمساکین مسکینوں کے لیے وابن سبیل اور مسافروں کے لیے کہ لَا يَكُونَ دَوْلَتًا بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ تاکہ یہ دولت یہ تمہارے اغنیا یعنی دولت مندوں کے پاس ہی نہ رہے بلکہ اس کو پھیلا دیا جائے اللہ کا مال ظاہر ہے کہ وہ بھی یتیموں اور مسکینوں کا ہے رسول کا مال ظاہر ہے کہ وہ یتیموں اور مسکینوں کا ہے اہلِ بیتِ اتحار کا مال بھی ظاہر ہے کہ قوت لا یموت سے بلکر وہ سارا مسکینوں اور غریبوں کا ہے یہ ساری تقسیم ہے دولت کی جو اللہ سبحانہ وتعالی تقسیم کر رہے ہیں لیکن حق کے تصرف کسے دے رہے ہیں وہ حق کے تصرف وہ اس تقسیم کے اوپر خود اپنا ہے اور ظاہر ہے کہ اس حق کو کون استعمال کرے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریں گے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کے قرابتداروں کا حق ہے وہ تصرف کا حق قرابتداروں کو ہے نبی اکرم کا حق بھی اور اللہ سبحانہ وتعالی کا حق بھی ہے وہ اس پر تصرف کا حق کس کو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جاننشین کو کہ جو ان کی نبوت اور رسالت کی استمرار کے لیے امامت کے اس روحانی عہدے کے اوپر فائز ہو کہ جو نبی کی نبوت کو آگے جہاں وہ چلائیں اور قیامت تک کر لے جائیں وہی آئمہ حدہ علیہ السلام ایک کے بعد دوسرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اور اس کے بعد ان کے زل قربہ کے ساتھ زل قربہ جو ہیں وہ جو قریبیوں کے ان کے جو قریبی ہیں ان کا حق ہے ان کے حقوق جو ہیں وہ تیہ کر دیے گئے ہیں والیتامہ اور یتیموں کے حق والمساکین اور مساکین کے حق وابن سبیل اور ابن سبیل کے حق اور اس میں معصومین کی روایات ہیں جو شاید میں اگلے ہفتے میں آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں گا کہ یتیم اور مسکین اور ابن سبیل جو ہیں اس کے اندر زل قربہ بھی شامل ہیں اور غیر زل قربہ بھی شامل ہیں اور پھر ان کا اپنا ایک حق بھی علیدہ ہے اور یہ اس لیے تقسیم کی ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے کہ یہ دولت مالداروں کے اندر اکٹھی نہ ہوتی رہے بلکہ یہ وہ کہ جو مال نہیں رکھتے ہیں ان تک بھی اس کی رسائی ہو کاش کے مسلمان آج بھی دیکھتے اور وہ جو اللہ سبحانہ وتعالی نے اسی سورے کے اندر اشاد فرمایا کہ جو اللہ اور رسول سے دور ہو جائے تو اس کے لیے یہی ہوتا ہے کہ وہ اس کو مجبور ہونا پڑتا ہے اور وہ مجبوری اور استرار یہودیوں کی طرح بھی ہو سکتی ہے آج اگر مسلمان دیکھیں تو اگر وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے دور نہ ہوتا تو اسے اس حالت کو فیس نہ کرنا پڑتا کہ جو کل یہودی جس حالت کو فیس کر چکا ہے اللہ اور اللہ کے رسول سے دوری کی بنیاد پر اللہ اور اللہ کے رسول سے دوری کی بنیاد پر جس حالت میں آج مسلمان ہے کل اسی حالت میں یہودی تھا تو اس طریقے سے سبحانہ وتعالی نے ہمیں نصیت کے اور عبرت کے لیے یہ درس دیئے ہیں کاش کہ ہمیں توفیق ہو کہ اس نور قرآنی کے ذریعے سے انوار قرآنی کے ذریعے سے اور انوار احادیث کے ذریعے سے ہم اپنے دلوں کو روشن و منور کر سکیں ربنا تقبل من اللہ انکا انتا السمیع العلیم